بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کہ ہم بھی اس ہمارے میں شامل ہیں جو ہمارا آپ نے استعمال کیا اگر وہ ہمارا ہم بھی شامل ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری ایک رائے ہو اور ہم آپ کو بتا سکیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم جائے صاحب یہ صرف چاہتے ہیں کہ جو اس سے آپ کے آنے والے جو پہلے جتنے بھی آپ کے رفقہ تھے آپ کے جتنے بھی لوگ تھے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے تو وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ ہو کہ ہم اپنا نمائندہ خود منتخب کریں ہم اس کو مسطنت پر بٹھائیں اور وہ ہمارا جواب دے ہو ٹھیک ہے آپ کا نہیں ہو ملکہ آپ اسے جواب نہ لیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا بنتا نہیں نا شاید صاحب آپ آپ کا کیسے بنتا ہے آپ کا بنتا نہیں ہم اس سے جواب بانگے ہم چاہیں تو اس کا گریبان پکڑیں ہم چاہیں تو اس کو نکالیں نکال کر ہم نیا بندہ لے کر آئیں ہم جو مرضی کریں ٹھیک ہے وہ ہم کریں ہم انتخاب کریں ہم منتخب کریں ہم منتخب کر کر لے کر آئیں آپ اس بات کو سمجھتے ہیں منتخب کا مطلب منتخب کا مطلب elect کرنا select نہیں مطلب elect کریں ہم elect کریں elect ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے ہمیں ایسا ہوتا ہے جمہوری ملکوں میں کیونکہ ہم بھی جمہوری ملک ہیں تو ہمارے ہم ہوتا ہے ہم vote ڈال کے جب vote ڈالتے ہیں جس کے vote زیادہ ہوتے ہیں تو وہ elect ہو جاتا ہے اس طرح کر کے یہ چیز چلتی ہے یہ بہت چیز چلتی ہے یہ بہت چیز چلتی ہے یہ بہت چیز چیز چلتی ہے اور اس میں ظاہر ہے کیونکہ آپ اس طرح سے جو آپ کا جو پرورش ہے جو ٹریننگ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے تو اس طرح سے یہ زیادہ مشکل ہے اس بات کو سمجھنا تو ہوتا یہ ہے کہ ایک بیلٹ باکس ہوتا ہے اس کے اندر ووڈ ڈالتا ہے اس کے اندر چار پانچ کے انوڈیٹ ہوتے ہیں ان کے نشان لگے ہوتے ہیں اس میں کوئی تھپا لگاتا ہے تھپا لگا کے وہ ڈبے میں ڈالتا ہے اب جب ڈبا کھلتا ہے اور اگر وہ فری اینڈ فیر ہو اور ڈبا کھلے تو جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں وہ منتخب ہو جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو منتخب کریں ہم منتخب کرنے کے بعد ہماری مرضی ہو کہ ہم کس کو رکھنا چاہتے ہیں کس کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں یہ کہ فیصلہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے آپ جس پارلیمان میں اس وقت ہے آپ دوبارہ آئیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں آئیں آپ کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی آئیں بے شکر آپ نشیلی آنکھوں والوں کو ساتھ لے کر رہے ہیں آپ کی مرضی ہے بلکل آپ کی سباب دید ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ضرور آئیں لیکن آپ کو یہ باورک کرانا چاہتا ہوں میں تھوڑا سا آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ موجود ہیں وہاں پر جہاں پر آپ گئے تھے جہاں پر آپ نے آج جا کر وہ کیا یہ تمام چیزیں اور جہاں پر آپ نے یہ بات بولی ہے اور اس طرح کا آپ نے ایک عظیم قسم کا خطاب کی ہے تو یہ جو ایوان ہے نا اس وقت یہ غیر ملکی مسلط کردہ لوگ ہیں اور اس میں اندرونی طاقتیں بھی شامل تھیں اور آپ جانتے ہیں کہ اندرونی طاقتیں کون تھیں اب اس کا ذکر کرنا تو یہ بڑا مشکل بات ہو جائے گی کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اندرونی طاقتیں کون تھیں آپ زیادہ بہتر تو اس معاملے میں تو آپ زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اندرونی جو چیزیں وہ بھی ختم ہو ہمارا اپنا ایوان ہو ہمارے لوگوں کا ہو نہ کہ غیر ملکی مسلط کردہ لوگوں کا کیونکہ یہ پھر جب آپ کہتے ہیں ہمارا تو یہ ہمیں ریپریزنٹ نہیں کرتے یہ کسی اور کو کرتے ہوں گے یہ ہمیں ریپریزنٹ نہیں کرتے یہ کسی اور کوئی ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایسا جینئس ہو جس کو یہ لگتا ہو کہ واقعی جو اوپر مسلط پر جس کو بٹھایا ہے کیونکہ بہت سمارٹ آدمی ہے کوئی اس طرح کا ہے اور ظاہر ہے اس بارے میں ہم بات کر چکے ہیں تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں اگر ایسا ہو سکتا ہے اور یہ جو حقیقی ازادی کی جو تحریک ہے جو ہم چلا رہے ہیں یہ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو ہمارے تمہارے اور اس پر سے نا ہم حقیقی طور پر ہمارے پاکستان کی طرف جائیں ہم ہمارا ہو جس پر میں بھی کہہ سکوں کہ یہ ہمارا ہے یعنی کہ جتنا یہ آپ کا ہے اتنا یہ میرا ہے جتنا آپ کا اتنا میرا ہوگا تب یہ ہمارا ہوگا اور دوسرا میری ایک درخواست ہے شاہد آپ کے آئندہ سے پلیز آپ ظاہر ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے اس کو سلامت رکھیں آپ بہت بڑے منصب پر فائز ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ملدب آپ کے اس منصب کو جو ہے وہ سلامت رکھیں جب تک یہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا تو خیر آپ کا تو کبھی بھی خیر خطرے میں پڑتا بھی نہیں ہے ویسے الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے ملدب آپ لوگ تو بہت زیادہ انشورڈ قسم کا آپ کا منصب ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ یہ کوئی نہ کہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں کیونکہ ہمارے لئے یہ ماننا مشکل ہو جائے گا تو بس یہ ایک دو چیزیں تھیں باقی بھی باتیں تھیں لیکن آپ یقین کریں کہ باقی باتیں کرتے میں جتنی باتیں کی ہیں میں اس پہ ہی بہت زیادہ خوف زدہ ہوں اور میں آگے اور کوئی بات کروں گا تو میں مزید خوف زدہ نہیں ہونا چاہتا میری دوبارہ آپ سے درخواست ہے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بات بری لگی آپ کی نیر بنی اللہ دانا آجے میں نچک نہ لگا آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم